آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اب تک انڈیا کی موویز پاکستان میں ہمیشہ کے لیے بین نہ ہو سکیں انڈیا کو دیکھو جن کے صرف بیس فوجی مارے گے چائنیز آرمی کے ہاتھوں انڈین لوگوں نے چائنیز بائی کارٹ کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی اور آخر کار انڈین حکومت کو یہ بات مانے نہیں پڑی انڈین سرکار نے تقریباً سبھی چائنیز اپلیکیشن جو جو وہ بین کر سکتے تھے انہوں نے کر دی لیکن دوسری طرف ہمارا حال دیکھو جن کے روز کشمیری بین بائی شہید ہو رہے ہیں لیکن ہم پاکستانی لوگوں نے اپنی طرف سے کیا سپورٹ کی کشمیریوں کی کچھ بھی نہیں زیرو سپورٹ ہے ہماری کشمیریوں کے لیے صرف ہم لوگوں نے حکومت پہ چلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا نہ ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی کہ ہم والی وڈ پراپاگنڈا انڈسری کا بائی کارٹ کریں گے نہ ہم نے والی وڈ کٹ پتلیوں کا بائی کارٹ کیا آج بھی پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمین ہیں جو شاروخ، سلمان، صحیف، عمران، حشمی، کترینہ کیف اور پریانکہ چوپڑا کو اپنا ابو ومی سمجھتے ہیں اس طرح ہندو پراپاگنڈا انڈسری کی فین فالونگ پاکستان میں بھری پڑی ہے اگر ان اداکار میں سے کوئی بھی ایک غلطی سے اداکار پاکستان کا ایک بار وزٹ کر لے تو یہاں جو والی وڈ کے ٹھرکی لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو چوم چوم کر رہی مار دیں گے حالانکہ یہ سبھی اداکار والی وڈ کے سامنے جھکنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو اور پاکستان کو بدنام کرنے میں اپنا پورا پورا حق ادا کیا لیکن ہم مردہ ضمیر لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سچا مسلمان کہتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ان گھٹیا اداکاروں پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے آج ہم پاکستانیوں سے زیادہ غیرت ان ہندگوں میں ہے جو ہزاروں سال تک ہم مسلمانوں کے اباؤ اجداد کے غلام رہے بالی وڈ نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ شروع سے اٹھا رکھا تھا یہی وجہ تھی شروع شروع میں بالی وڈ انڈسٹری میں کسی بھی مسلمان لڑکے کو ہیرو نہیں رکھا جاتا تھا جس وجہ سے کچھ جائل مسلمان جن کو اپنے دین کا علم ہی نہیں ہوتا تھا وہ اپنے نام ہندگوں والا رکھ لیا کرتے تھے جیسے کہ یوسف خان جو دلیپ کمار بان گیا لیکن بالی وڈ میں زیادہ مسلمان لڑکیوں کو ہیرون رکھا جاتا اور ان کو اپنا ریال نامی بالی وڈ میں یوز کرنے کا قاتل جاتا تھا جیسے بیگم ممتاز دیلوی جس کو آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ اپنے ٹائم کی کترینہ تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض میں بالی وڈ نے اپنا انداز کو تھوڑا سا چینج کیا جسے ہندو اداکاروں سے مسلمانوں کو بدنام کرنا چھوڑ دیا گیا اور مسلمان اداکاروں کے ہاتھوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ٹھان لی گئے اور ایسے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے آج بالی وڈ کی بڑی سے بڑی مسلمان کٹکتلی بھی انڈیا کو اپنی وفاداری شو کروانے کے لیے اسلام کا مزاق بنا دیتا ہے ان کا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا لینا دینا جو اپنے ملک کے مسلمانوں کے سگے نہیں آج تک انڈیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف کام ہوئے جیسے کہ گجرات میں 1992 کو مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا مسلمانوں کی ساری کی ساری بستیاں جلا دی گئیں ڈیلی میں دو در بیس کو مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی لیکن کسی عیت مسلمان اداکار نے بھی حکومت کے سامنے یا آر ایس ایس والوں ہندووں کے سامنے اف تک نہیں کی اور ایسی سیچویشن میں یہ اکڑنا بھول جاتے ہیں اور میڈیا کے سامنے تک نہیں آتے ہیں اور دوسری طرف ہم مسلمان میجارٹی اور پاکستان کی میجارٹی میں اتنی بھی غیرت نہیں رہی کہ جو مووی اسلام کے خلاف یا کسی مسلمان بہادر جنگ جو کے خلاف یا پاکستان کے خلاف بنائے گی یہ کم سے کم ایسی مووی کا تو بائی کارٹ کر دیں ایسی مووی بھی ہمارے پاکستان میں لوگ دھڑا دھڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی مووی پاکستان میں ٹرینڈ بھی کرتی ہیں اور پاکستان سے کروڑوں روپے کا بزنس بھی کرتی ہیں جتنے بھی بڑے بڑے اداکار بالی ووڈ میں کام کرتے ہیں کیا انہوں نے کبھی ہندووں میں جو برانیاں ہیں ان کو کبھی ایکسپوز کیا کیا انہوں نے ہندووں کو کبھی ریال فیس دکھانے کی کوشش کی یہ بالی ووڈ والے سابی لوگ جو ریال ہندو ہیں ان کو کیوں نہیں دکھاتے اور ایسی اس ٹیرورسٹ آرگنیزیشن پر یہ موویز کیوں نہیں بناتے کیونکہ ان کٹ کتلیوں میں دامی نہیں ہے یا کوئی بھی کھل کر حق سچ کی بات نہیں کر سکتے ان کو صرف مسلمانوں کی برائی کرنے کی پوری پوری اجازت ہے اگر یہ اداکار ایسا ہی کریں جیسے ہندو چاہتے ہیں تو ان کو انڈیا کے لوگ اپنا بھائی جان کنگ خان اور ایسے بہت سے لقب جیسے کہ مسٹر پرفیکٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں ان اداکار لوگوں کے لیے سب کچھ پیسہ اور فیم ہے چاہے ان لوگوں کو جہنمی کیوں نہ جانا پڑے آپ ایسی موویز آئی روز دیکھتے ہوں گے جن میں مسلمانوں کو ٹیرورسٹ بتایا جا رہا ہوتا ہے مسلمانوں کا مزاق بنایا جاتا ہے ہم مسلمانوں کی تاریخ کو غلط طریقے سے شو کیا جاتا ہے اگر سادو لوگوں پہ جو ریل ہندو فیس ہے یا آر ایس ایس بجرنگ دل پہ موویز بنائی گئی تو ہندو لوگ ان کا جینا حرام کر دیں گے یہ کٹ پتلیاں اگر ہندووں کے خلاف یا کسی اور مذہب کے خلاف مووی بنائیں تو ایسی مووی کو اس کمیونٹی کے لوگ جن کے خلاف مووی بنائی گی ہو وہ اس کو ریلیز ہی نہیں ہونے دیتے جیسے بہت سی موویز ہیں جن کو عیسائیوں کے خلاف بھی بنایا گیا لیکن جب عیسائیوں نے پروٹیسٹ کیے تو ان موویز کو انڈیا کی سرکار کو ہمیشہ کے لیے بین کرنا پڑا جیسے کہ ایک مووی تھی سنس جس میں ایک پادری کو چارچ میں لڑکی کا ریپ کرتے دکھایا گیا تھا حالانکہ یہ مووی ریل لائف بیس پہ تھی ایسے حقیقت میں انڈیا کے ایک کرالہ شہر میں ہو چکا تھا لیکن جب عیسائیوں نے پروٹیسٹ کیے تو سنس مووی کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا بات یہ ہے کہ ان بے وقوف خودگرد مسلم اداکاروں کو بس تب تک کرنے کی اجازت وہاں کے ہندو برہمن دیتے ہیں جب تک یہ مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش میں لگ رہے ہیں جب ان مسلم اداکاروں سے وہاں کوئی چھوٹی سی بھی غلطی سرزاد ہو جائے جو ہندو کو ناغوار گزرے تو وہاں کے سارے ہندو ان کو ایسا ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے امریکہ میں گورے کالوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ بار بار دھمکیاں ملتی ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ کر دفع ہو جاؤ جس کے بعد ان اداکاروں کو اپنی صفائیاں پیش کرنا پڑتی ہیں اور مافیاں مانگنا پڑتی ہیں امر خان نے پی کے مووے میں اداکاری کیا کر دی تھی کہ پورا بھارت امر خان کے خلاف سڑکوں پر نکل پڑا تھا حانہ کہ یہی امر خان ان کے لیے مسٹر پرفیکٹ ہوا کرتا تھا اس مووی کا پروڈیوسر جس کا سارا یہ پلانتہ وہ خود ہندو تھا جس کا نام راج کمار حیرانی ہے لیکن پھر بھی بعد میں امر خان کو بہت سی صفائیاں دینا پڑی مافیاں مانگنا پڑی اور مجھے امید ہے اب وہ بھی آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا اتنا ہی نہیں دوستوں اس ٹائم پہ لیلا سیمسن جو انڈیا سینسر بورڈ کی چیف تھی جنہوں نے اس مووی کو پاس کر دیا تھا انڈیا سرکار نے ان سے عوضہ واپس چھین کر انہیں بھی واپس گھر بھیج دیا تھا دوسری طرف ہم جو چپ چا مردہ لوگوں کی طرح پڑے ہیں چاہے جو ہمارے خلاف ہوتا رہے ہمیں کوئی پروانی چاہے جو کچھ ہمارے اباؤ جداد کی خلاف ہوتا رہے ہماری تاریخ کے ساتھ ہوتا رہے ہمیں کوئی پروانی جب الیکشن ہو تو پائلٹی بازی کے لیے ہم بے وکوفوں کی طرح نارے مارتے تھکتے نہیں لیکن بعد جب مسلمانوں کی عزت کی ہو تو ہم چپ چپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں ہم لوگ اپنی حکومت سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ اس غلط کام کو روکا جائے پاکستان میں آج سب کچھ یہاں چار رہا ہے کسی کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا نہ حکومت کو نہ ہی عوام کو یہی وجہ ہے آج ضلط اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے